اومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آنکھا پڑھ درود ہے پریشتوں کا وزیفہ ہاں صلاح تو ہاں صلاح جس عظیم خطیب کو آج کے انجلاس کے لئے مدعو کیا گیا ہے ان کی بارگاہ میں معتبانہ عرض کروں گا کہ حضور کرسی خطابت کو زینت بخشے اور اپنے نورانی کلمات سے ہم سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں آئیے حضرت کے آنے سے پہلے نعر تکبیر اور رسالت بلند کر لیں نعر تکبیر بلند آواز سے الحمدللہ جن کو غریب نواز نے بلایا ارادے لاکھ کرتے ہیں مگر سب ٹوٹ جاتے ہیں وہی اجمیر جاتے ہیں جسے خاجہ نور سے بولو اور جانے کے بعد کے دہے گریب آئے ہیں در پر تیرے گریب نواز کرو گریب نوازی میرے گریب نواز تمہارے در کی کرامتی بارہاں دیکھی گریب آگئے اور ہو گئے گریب نواز تمہاری ذات سے میرا برا تعلق ہے کہ میں گریب برا تم بڑے تم بڑے الحمدللہ سرکارِ گریب نواز کی اس محفلِ پاک چھٹی شریف کی مبارک شب میں سجانے کا ہمیں موقع ملا ہم تو ناکارے ہیں لیکن الحمدللہ ہمارا ایمان کہتا ہے ہمارا یقین کہتا ہے کہ عجمیر کا والی ہندوستان کا شہنشاہ اپنی قبر مبارک سے عجمیر سے ہماری محفل کو سکھ دیکھ رہا ہے اور انشاءاللہ دبارک وطالہ دیکھنے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم پر نظرِ کرم بھی انشاءاللہ قریب نواز فرمائیں گے اسی نیت کے ساتھ بیٹے حضرت زینت جو ہے کرسی کو حضرت نے زینت بخشی ہے آئیے نعرے تکبیر و رسالت کی صدای بلند کر لیں جو حضرات ابھی بھی انتظار کر رہے ہیں ان سے خدارش ہے کہ حضرت آ چکے ہیں تقریر جو ہے شروع ہونے جا رہی ہے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری فیدان حضرت سیدنا ستی کے عبر فیدان حضور سیدنا عمر فارو کے آدم فیدان حضرت عثمان گنی فیدان حضرت مولا علی شہیدان قربو بلا شہیدان قربو بلا جشنے قریب نواز جشنے سیدنا ربا قربو بلا نعرے تکبیر نعرے رسالت سونوں ہاتھوں کو بلند کر لیں خاجہ کا ہندوستان خاجہ کا ہندوستان ہندوستان کا سنی مسلمان اللہ فاتحہ قل اللہ تبارک و تعالی فی شانِ عزمتِ حبیبِهِ الْكَرِيمِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِئِيَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی و صلیب دائمًا أَبْدَالَ حَبیبِكَ خَرَ خَلْقِهِ قُلِّهِ بِسُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْإِزَّتِ عَمَّا يَسْلِفُونَ وَسَلَامُونَ عَلَى النَّبُسَلِينَ وَلَحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِ لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ رَسُلُّ اللَّهَ صَلِّ اللَّهُ وَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللہم صلیب دائمًا اللہم صلیب دائمًا اللہم صلیب دائمًا ربِّ الْعَالَمِينَ خَلِقُ الْمَخْلُقِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيَّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ تَاهَا وَيَعْسِينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَبِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَهِلِ بَيْتِهِ أَجْمَعِينَ اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُونُوا مَا الصَّادِقِينَ صَدَقُ اللَّهُ الْعَظِيمِ بَا وَقَارُ وَلَمَعِدِينَ سَعْدَاتِهِ مُكَرَّمِينَ جُمْلَى السَّامَعِينَ پرلا نشو الخواتیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیہ ہمورا مل کر اپنی اور سائی کائنات کے مرکز قیدت علیسو غریبین جانِ عالمین حضور رحمت للعالمین ادرباری پرحسین میں انتہائی عدب و احترام کے ساتھ دھودھ پاک کی ڈالی کو عشق و محبت کی تعلیم سکھا کر وغزور کی بارگاہ میں نظر کریں اور جی لگا کر پڑھیں اللہ امام صلی اللہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاتا وسلاما علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم مَنَّا عَلَيْنَا رَبْنَا اِذْ بَعْصَ مُحَمَّدًا اَيَّدَهُ بِعَيْدِهِ اَيَّدَنَا بِأَحْمَدًا ارسلہ مبشراً ارسلہ ممجدہ صلو علیہ دائماً صلو علیہ سرمتا ایک مرد اور درد پاک پیش کیجئے پڑھیں اللہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاتا وسلاما علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم لئے خمسة تن قدفی بہا حر والوبائی الحاتمہ المصطفی والمرتزا وبناہما والفاتمہ غوث اعظم بمنی بسروساما مددے قبل ای دی مددے کعب ای ایمام مددے قادریم نعرے غوث اعظمی زنم دمزا شیخ احمد رزاق قطب آلم بزنم قادریم وجشتیم نعرے مرشد بزنم دمزا شیخ شعیب الاولیاء وطالش شریا ومفتی عظم بزنم امام اہل سنت عالی حضرت سیدی امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہم آقائِ کائنات کی شان میں کہتے ہیں اللہ کی سر طاب قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ بڑی مسررت اور خوشی کا سما ہے کہ آج کی شب پوری دنیا میں جہاں بھی آشقانِ خادا سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ آشقانِ عطائِ رسول رہتے ہیں اپنے اپنے طور پر اس عظیم مردِ قلندر نائبُ النبی کی بارگاہ میں خراج پیش کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے جن کے سینے کے اندر کیرہ نہیں نبی کی محبت نہ اصا ہوا ہے اور کیوں نہ ہو آج کی رات تو انمول اور انگلت انسانوں کی وہ نورانی جماعت اج میرے مولا کی جانب اپنے لوگ کو لگا کر خادا کے آستانے سے یہ آواز اپنے دل کی زبان میں کہتی ہوگی کہ ہر زبان پہ یہی ترانہ ہے ہر زبان پہ یہی ترانہ ہے کیا مبارک یہ آستانہ ہے جس کا مشتاق یک زمانہ ہے میرے خادا کا وہ آستانہ ہے سوال خادرِ خاددہ شاہِ ہندوستان کے دیوانیں کہاں ہیں کیسے ہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے وراول رضا مسجد کے سہن کی قریب بیٹھ کر دیوانوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ دنیا کی لوگوں ہم کسی بستی کی راجہ کی شہدائی نہیں ہیں ہند کی خادہ کی شہدائی ہیں اور دیوانیں بیٹھے ہیں ایسے حسین انداز سے بیٹھے ہیں کہ جن کے بیٹھنے کا ایک ایک لمحہ اس باق کی شہادت اور گواہی دے رہا ہے کہ پیارے خادہ کا چرچہ کل بھی ہو رہا تھا آج بھی ہو رہا ہے سبحی قیامت تک ہوتا رہے گا پیشانیاں چمک رہی ہیں سینے سے محبت کی آواز نکل رہی ہے اے خادہ تو گیا آٹھ سو دس سال کا زمانہ گزن گیا مگر پھر بھی تیرے چرچے ایسے ہو رہے ہیں جیسے کل ہی تو ہم سے گزرا ہے پیارے خادہ کی شان کیا ہے ان کی عظمت کیا ہے ان کا مقام کیا ہے کسی انسان سے نہیں قرآن سے پوچھتے اے قرآن تو بتا اللہ کے وہ محبوب بندے جو اللہ کی رضا رسول پاک کی محبت میں رہ کر اپنے آگ کو فنا کر دیتے ہیں ان کی شان کیا ہوتی ہے تو قرآن کہتا ہے اور وہ کو مد دیکھو قرآن میں اللہ کا اعلان ہے وہ سچے ہیں اور انہی کے ساتھ رہنے کے لئے اللہ نے کلام پاک میں کہا وَقُونُوا مَغَسْصَدِقِينَ ہو جاؤ ستھوں کے ساتھ ستھے کور ہیں اس تعلق سے لمبی گفتبو ہے بارہا ہم نے اپنی مفتیوں سے خطیبوں سے عالموں سے ذی شعور انسانوں سے سمات کیا ہے کہ ستھے کہاں پائے جاتے ہیں کس دماغ میں پائے جاتے ہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ایک روایت ایک صوفی کے سنیے پھر سیرت خاجہ کی داری ذہن کو لانے کی کوشش کرتا ہوں اور آج کی مدلس تو دو عظیم و شان ذاتوں سے ربط رکھی ہوئے ہیں ایک تو حسنی حسینی شان لے کر کے چل لہا ہے جن کے لگوں کے اندر حسنی بھی خون ہے حسینی بھی خون ہے جسے ہم خادے خادگا شاہِ ہندوستان کہتے ہیں اور ایک وہ ہے جو مکمل حسین کی رفاقت ہے اور جو حسین کی رفاقت ہو اس کی شان کیسی ہوتی ہے دیوانوں اس کی پہدان کیسی ہوتی ہے مستانوں جب کوئی ان کو محبت کی نظر سے اج میرے مولا کی سرزبین پر دیکھ لے اور دیکھنی والا تھانہا بھون کے بازار کا نہیں کچوچا کے سرکاروں سے ہو تو وہ کہے میرا روحانی فرزند ہے جسے حضرتِ علی حسین اشرفی کہتے ہیں داخلے سلسلے قادریہ منوریہ مغمریہ میں کر کے کہتے ہیں تو میرا روحانی فرزند ہے آج میں نے تُس کو مرید بھی بنایا اور روحوں کا پیر بھی بنایا وہ مفتی رفاقت حسین مفتی آزم کانپور جن کے زندگی کے ایک ایک لمحے کو دیکھو تو یا خاجہ یا خاجہ کی آوازیں آتی تھی جن کے زندگی کی رات کی سیرت کو پڑھو تو یا رضا یا رضا کی محبت کی ترانے گوزتے تھے جن کے زندگی کے دل کو پڑھو تو کبھی وہ مفتی آزم حدد اسلام اعلیٰ حضرت کے بڑے شہزادی کے کار میں ایسے گل گاتے ہیں کہ مداز دیتے ہیں کہ اے دنیا کے لوگوں جس نے ملک ہندوستان میں اسلام کو فیلایا اس کو خاجہ کہتے ہیں اور جس نے اسلام کو بچایا اس کو امام احمد رضا کہتے ہیں تیار خاجہ کی شان کیا ہے جن دیوانوں سے مات کریں گے صوفی بیان فرماتے ہیں کہ اللہ نے جب حضرت آدم کی تخلیق فرما دی اور تخلیق آدم سے پہلے شیطانوں کو پیدا کر دیا مابودِ برہد نے حضرت آدم کو جب پیدا کیا پیدائشِ آدم ہو گئی تو حضرت آدم سے خدا نے کہا اے آدم میں نے شیطان کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا اس کو اپنی بارگاہ سے دور کر دیا لیکن جب وہ نکلنے لگا تو کہا مولا اس کو طاقت دے دے قوت دے دے اختیار دے دے میں نے طاقت بھی دے دی قوت بھی دے دی اختیار بھی دے دی یارے آدم یہ کہتے ہیں کہ رب نے جب کہا تو میں نے اپنے رب سے پوچھا اے مولا کہا کون سی طاقت تُو نے شیطان کو دی ہے اور کون سی طاقت شیطان نے تُس سے مانگی ہے تو حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں میرے رب نے کہا شیطان نے طاقت یہ مانگی کی جب تُو مجھ کو نکال لہا ہے تیری میں نے عبادت کی ہے تیری بارگاہ ہمیں پیشانی کو جھکایا تو مجھ کو یہ طاقت دے دے کہ میں جب جہنم میں آؤں تو تمہانا آؤں تیرے بندوں کو بھی لے کر آؤں تو اللہ نے کہا جا میں نے طاقت دی ہے تو میرے کچھ بندوں کو بہکا کر کے جہنم کے راستے پر لائے گا جہنم میں ان کو داخل کرائے گا تو دیارے آدم کہتے ہیں مولا میرا دور ہوگا میں اپنے بیٹوں کو بچاؤں گا نبیوں کا دور ہوگا ظاہری طور پر اپنی امت کو بچائیں گے کوشش کریں گے رسولوں کا دور ہوگا رسول اپنی امت کو بچاتے رہیں گے کوشش کرتے رہیں گے مگر مولا ایک دور ایسا آئے گا کہ تیرا حبیب خاتم الانبیاء بن کر کے تیرا حبیب سید المرسلین خاتم النبیئین والمرسلین بن کر کے دنیا سے تشریف لے آئے گا تو میرے بیٹوں کو کون بچائے گا اے اللہ تُو نے شیطان کو طاقت دے دی ہے بہتانے کے لئے مگر ظاہری طور پر زمین پر کوئی نبی اور رسول ہوگا نہیں تو میرے بیٹوں کو آخر بچائے گا کون کیونکہ شیطان تو بہتانے کی کوشش کرے گا شیطان تو ڈگمگانے کی کوشش کرے گا شیطان تو جہنم کے راستے پر لانے کی کوشش کرے گا شیطان تو سراتِ مستقیم سے ہکانے کی کوشش کرے گا کیارے آدم علیہ السلام کہتے دا رکھے ہیں آنکھوں سے آسو بہتے دا رکھے ہیں رو رہے ہیں مولا وہ شیطان ہمارے بیٹوں کو بہتا کر کے جہنم میں لائے گا تو خدا نے کہا اے آدم روتے کیوں ہو مولا میری اولاد جہنم میں آئے گی میری اولاد جہنم کے راستے پر چلے گی کیونکہ شیطان تو بہتانے کی کوشش کرتا ہی رہے گا تو خدا نے کہا اے آدم جہاں میں نے شیطان کو طاقت دی ہے بہتانے کے لئے وہی میں نے اپنے کچھ بندوں کو اور تیرے بیٹوں کو طاقت دی ہے بچانے کے لئے تو حضرتِ آدم علیہ السلام کہتے ہیں وہ کون میرا بیٹا ہوگا جو شیطان کے چنگل سے میرے اپنے بھائیوں کو بچائے گا تو خدا نے کہا صوفی تحریر فرماتے ہیں بہت لمبی گفتگو کرنے کے بارے میں کہتے ہیں وہ ایک ابنِ آدم ابو پکر صدیق ہوگا وہ ایک ابنِ آدم عمر فاروق ہوگا وہ ایک ابنِ آدم عثمانِ سوندورہین ہوگا وہ ایک ابنِ آدم علیہ مرتزہ ہوگا وہ ایک ابنِ آدم یمامِ حسنِ مستقا ہوگا ایک ابنِ آدم شہیدِ کربو بنا پیکرِ سبرو رضا ہوگا ایک ابنِ آدم محیع الدین سبحانی خوصے جیلانی ہوگا ایک ابنِ آدم کہتے کہتے جا رہے ہیں تو ایک لمحا اور آگے بولو کہ وہ صوفی تحریر فرماتے ہیں وہ ایک ابنِ آدم عدائے رسول چمنِ فاطمہ کا مہدے خور خاضرِ خاضر کا شاہِ ہندوستہ ہوگا وہ لیکن شیطان تو بہکانے کی کوشش کر رہا ہے غریب نماز اپنے بھائیوں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں سبحان اللہ یہ شیطان تو بہکانا چاہ رہا ہے غریب نماز بچانا چاہ رہے ہیں اسی وجہ سے قرآن میں آ رہا ہے وَقُونُ مَعَسْتَ دِقِينَ ازراتی اللہ والے ہیں جو شیطان کے چنگل سے اپنے بے شمار دیوانوں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ والوں کی شان کیا ہے اللہ والوں کی عظمت کیا ہے اللہ والوں کا مقام کیا ہے اللہ والوں کی رفاتیں کیا ہیں اس دانی میں اپنی توجہ کو لے کر کے چلنا چاہتا ہو